اسلام علیکم جسنس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے ملک احمد یار خان کی ایک یادگار منتقب تفتیش کہانی سنتے ہیں چوری جسے پولیس کی زبان میں سرکا کہتے ہیں اس کی تفتیش بڑی ہی مشکل اور پیچیدہ سمجھے جاتی ہے چوری صرف چوری ہوتی ہے اس میں بہت کم کوئی کہانی ہوتی ہے اور چوری کی سو میں سے ایک بارداد ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ڈراما ہوتا ہے ایسی ہی ایک بارداد کی تفتیش پیش کرتا ہوں وہ گاؤں خاصہ بڑا تھا آبادی چار ہزار نفوس سے زیادہ ہوگی اس میں ہندو سکھ اور مسلمان آباد تھے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اس علاقے کی زمین زرخیز تھی دور دور تک فصلوں کی ہریالی نظر آتی تھی یہ گاؤں تھانے سے دو اڑائی میل دور تھا ایک سکھ جو سورہ شکل اور لباس سے موزز لگتا تھا تھانے میں آیا اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا اور چوکیدار بھی سکھ کا نام دربار سنگھ تھا پانچ سات مہینے کے اسرے صوبے داری پینچن پر گھر آیا تھا اس کی زمین داری ذرا بڑے پیمانے کی تھی اس نے رپورٹ دکھائی کہ اس کے گھر سے ڈیڑھ ہزار روپیہ چوری ہو گیا ہے یہ خاص طور پر نوٹ کریں کہ یہ اچھے وقتوں کا واقعہ ہے جب ڈیڑھ ہزار روپیہ آج کے ڈیڑھ لاکھ روپے کے برابر ہوتا تھا ڈیڑھ ہزار کسی بڑے ہی امیر آدمی کے گھر میں ہوتا تھا میں نے اس سے وہ سب باتیں پوچھیں جو چوری کی رپورٹ پر پوچھی جاتی ہیں میرا خیال تھا کہ نقب لگی ہوگی یا گھر والے گھر نہیں ہوں گے اور تالہ ٹوٹا ہوگا مگر یہاں بات ہی کچھ اور نکلی رقم جو دسو پانچ روپے کے نوٹوں کی شکل میں تھی پیچھے دو کبزے تھے اور وہ اکھاڑے گئے تھے ٹرنک کے نیچے ایک اور ٹرنک اور اس کے اوپر دو چھوٹے صندوق تھے یہ سب کرینے سے رکھے ہوئے تھے سکھ صوبیتار کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چوری کب ہوئی سکھ کی بیوی نے ٹرنک کا تالہ کھولا تو اس کا ڈھکنا آلکھ ہو گیا دیکھا کہ پیچھے سے کبزے اکھڑے ہوئے ہیں سکھ کی بیوی کو فوراں خیال آیا کپ نے اٹھا کر دیکھا پیلے آپ نے یہ ٹرنک کب کھولا تھا صحیح جواب تو میری بیوی دے سکتی ہے سکھ نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ ٹرنک آٹھ دس روز پہلے میری بیوی نے کھولا تھا اس روز رکم ٹرنک میں موجود تھی مجھے معلوم نہیں کیا ان آٹھ دس دنوں میں آپ کی گھر کی تمام افراد کبھی گھر سے یا گاؤں سے باہر گئے تھے تین روز گزرے ہم اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے سکھ سوبیدار نے جواب دیا اور گھر کو تعلہ لگا کر گئے تھے اس نے تفصیل یہ بتائی کہ اس کی ایک بیٹی گاؤں میں ہی شادی شدہ ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا سکھ اپنی بیوی اور ایک غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا وہ دوپہر تک وہاں رہے اندر پڑے کمرے کو تعلہ لگا دیا تھا ڈیوڑی کے اندر انی دروازے کو بھی تعلہ لگا دیا تھا اور باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی دیہات میں ڈاگے پڑا کرتے اور نقب لگا کرتی تھی دن دہاڑے چوری کمی ہوتی تھی یہ لوگ واپس آئے تو باہر زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور اندر کے دونوں دروازوں پر تعلے لگے ہوئے تھے گھر میں کون کون ہے سکھ سوبیدار اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے دو بیٹے تھے دونوں جوان تھے لیکن غیر شادی شدہ اور ایک ان کی بہن تھی جس کی عمر 18-19 سال تھی اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی گھروں میں بعض اوقات گھر کا ہی کوئی پر چوری کلیا کرتا ہے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ سوبیدار کے دونوں بیٹے کس کماش کے ہیں میں نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹوں پر مجھے شک ہے اس کی بجائے میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں اس نے بتایا کہ زمین زیادہ ہے دونوں بیٹے مزاروں اور کھیتوں کی دیکھ پال کرتے اور خود ہی کھیتی باری کرتے ہیں سکھ کچھ عقل والا معلوم ہوتا تھا اس نے خود ہی کہہ دیا میں نے 26 برس فوج کی سرویس کی ہے میں سیدھی بات کرنے کا اور کسی کا لحاظ نہ کرنے کا عادی ہو گیا ہوں مجھے پہلا شک اپنے لڑکوں پر تھا لیکن میرا شک غلط نکلا ان میں کوئی بری عادت نہیں شراب تو ہر کوئی پیتا ہے ان میں کوئی عیب نہیں چوہ نہیں کھیلتے شہن نہیں جاتے میں نے اس کے بیٹوں کے متعلق بات آگے نہ بڑھائی ان کی صحیح رپورٹ تو مجھے مخبروں سے لینی تھی میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے اگر رپورٹ ترچ ہو گئی ایف آئی آر تحریر ہو گئی اور پتا چلا کہ چوری تو اس کے بیٹوں نے کی ہے تو انہیں سزا ملے گی اس نے کہا کہ میں رپورٹ ریجسٹر کر لوں نمبر دان نے پرسور انداز سے کہا کہ صوبی دار کے لڑکے ایسے نہیں کہ اپنے گھر کو ہی لوٹ کھائیں اس نے دونوں کے چال چلن کی تعریف کی اور چوکی دان نے نمبر دار کی تائید میں بہت کچھ کہا میں اتنا سمجھ گیا کہ چوری کچھ دن پہلے ہوئی ہے اور انہیں آج پتا چلا ہے جائے بارداد پر مجھے اب کوئی خورا خوج نہیں مل سکتا تھا تاہم وہاں جانا ضروری تھا میں کاغذی کاروائی مکمل کر کے سکھ صوبی دار کے ساتھ چل پڑا مکان پکا تھا اس کے دائیں بائیں مکان تھے اور پچھوڑے کے مکانوں کے پچھوڑے ان سے ملے ہوئے تھے سکھ کے مکان کی جہوڑی تھی آگے سہن باقی تین اطراف برامتے اور کمرے سکھ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گیا اس کے دائیں اور بائیں کوٹھیوں کی طرح کے دو چھوٹے کمرے تھے ایک چھوٹے کمرے میں ٹرنک رکھے تھے اور بہت ساتھ دوسرا سامان بھی تھا جس ٹرنک سے رقم چوری ہوئی تھی وہ وہیں پڑا ہوا تھا پرانی زمانے سے بھی پہلے کا ٹرنک تھا اس کے پیچھے دو قبضے لگے ہوئے تھے جو زنگ خورتا تھے انہیں کسی مضبوط آزار سے اکھاڑا گیا تھا میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا میں نے سوچا تھا کہ چوری گھر کے کسی فرد نہیں کی ہوگی تو آزار یہیں کہیں ہوگا لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی یہ بات بلکل صاف تھی کہ چور جو کوئی بھی ہے اسے معلوم تھا کہ رقم اس ٹرنک میں ہے اور کپڑوں کے نیچے رکھی ہے میں نے سکھ صوبے دار سے پوچھا کہ جب اس کی بیوی نے یہ ٹرنک کھولا تو اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کی کیا حالت تھی بلکل ٹھیک پڑے تھے اس نے جواب دیا میں نے خود دیکھے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور کو رقم تلاش کرنے کے لیے کپڑے باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اگر چور باہر کا کوئی آدمی تھا تو اس نے بارداد گھر بھیدی کی مدد سے کی ہے گھر بھیدی وہی ہو سکتا تھا یا ہو سکتی تھی جس کا عمل دخل اس اندرونی کمرے تک تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرنکوں وغیرہ کی انچارج گھر کی عورت ہوا کرتی ہے چابیاں اسی کے پاس رہتی ہیں اس لئے میں نے صوبے دار کی بیوی سے تفتیش کی ابتدہ بہتر سمجھی اس سے پہلے میں نے مکان کی سیڑیاں اور ان کا دروازہ دیکھا اوپر گیا چھت دیکھی ملہکہ مکانوں کی چھتوں سے ادھر آیا جا سکتا تھا نمبردار سکھ سوپے دار اور سیلدار میرے ساتھ تھے میں نے ملہکہ گھرانوں کے مطالق پوچھا تو تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ سب شریف لوگ ہیں میں نے ان سے تو کچھ نہ کہا اپنے طور پر سوچا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شریف لوگوں کی اولاد بھی شریف ہی ہو بہرحال مکان ایسا تھا کہ چور اوپر سے آ اور جا سکتا تھا میں نے سکھ کی بیوی کو الگ بٹھا لیا چابیاں اس کی تحویل میں رہتی تھی کاؤں کے لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں ہی رکھا کرتے تھے اس لیے چابیاں ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں طبق کو ہی نہیں ہوتی تھی کہ چابیاں ہوں گی یہ عورت ایک پرانی ہانڈی میں چابیاں رکھتی تھی جس میں مسور کی دار پڑھی رہتی تھی تین ہانڈیاں اس کے پر رکھی رہتی تھی کسی ہانڈی میں گل اور کسی میں حل دی اور کسی میں ایسی ہی کوئی اور چیز بھی یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹرنک کا تعلہ نہیں چوٹا دھکنا اکھاڑا گیا ہے دھکنا اکھاڑنے کے لیے بھک ترکار تھا اور اس سے آواز بھی پیدا ہوتی تھی اس لیے چوری رات کو کی گئی ہوگی جب گھر والے سین میں سوئے ہوئے ہوں گے باتا کر مجھے الچن میں ڈال دیا کہ نیچے والے ٹرنک پہ زیورات تھے جو لڑکی اور اس کے دونوں بھائیوں کی شادیوں کے لیے بنوائے گئے تھے میں کہتا تھا کہ چوری کسی گھر بیدی کی مدد سے کی گئی ہے اب میں اس الچن میں پڑ گیا کہ گھر بیدی کو اگر اس رقم کا علم تھا تو کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیچے زیورات بند ہیں اس سے ضرور معلوم ہوگا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ چور کو صرف رقم کی ضرورت تھی اگر وہ چوری کی ارادے سے آتا یعنی جو ہاتھ لگا اٹھا لے جانے کے لیے آتا تو دوسرے ٹرنک بھی کھولتا دوسرے ٹرنک نہ کھولنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ کوئی جاگ اٹھا ہوگا یا کوئی باہر سے آ رہا ہوگا میں نے تھانے میں صوبی دار سے جو باتیں پوچھنی تھی وہ اس کی بیوی سے بھی پوچھیں اس نے بھی بتایا کہ آٹھ دس روز پہلے ٹرنک کھولا تھا اور رقم موجود تھی آسف کھولا تو رقم غائب پائی رقم ریشوی رومال میں بندی ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا کہ رومال کی کوئی خاص نشانی ہے اس نے بتایا کہ رومال پیلے رنگا ہے اور اس کے درمیان میں اس کی چھوٹی بیٹی نے لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سریع کارا ہوا ہے گھر میں ایک نوکرانی تھی بہت ہڑو مر تھی اور ایک چوان آدمی وہ دراصل مزارے تھا سکھ کی پیوی نے ان کے مطالق کہا کہ دونوں مرے مٹے سے ہیں اور ہر لحاظ سے قابل اعتماد اس نے کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ کون سے ٹرنک میں کیا رکھا ہے تم نے آٹھ دس دن پہلے ٹرنک کھولا تھا یا آج کھولا ہے میں نے پوچھا اس دوران تم سب لوگ کس دن گھر سے باہر گئے تھے تین دن گزرے اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے اس نے جواب دیا میں گئی تھی اجید کور میری چھوٹی بیٹی ساتھ تھی اور اس کا باپو صوبے دار بھی ساتھ تھا ہم صبح گئے اور دوپیر کے بعد واپس آئے تھے تمہارے دونوں بیٹے نہیں گئی تھے وہ کھیتوں کو چلے گئے تھے اس نے جواب دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹائی ہو رہی ہے گھر کون رہا تھا نوکہ رون نوکرانی نہیں اس نے جواب دیا گھر کو تالے لگا کر گئے تھے تالے کہاں کہاں لگائے تھے ایک اس پڑے کمرے کو اس نے کہا دوسرا ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کو اور ڈیوڑی کے باہر والے دروازے کی باہر سے زنجیر چڑھا دی تھی وہاں تالہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کوئی کھوڑ بھی لے تو ڈیوڑی سے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جب تم لوگ واپس آئے تو تالے لگے ہوئے تھے میں نے پوچھا تمہیں کوئی شک نہیں ہوا لگے ہوئے تھے اس نے جواب دیا مجھے کچھ شک نہیں ہوا میں نے دونوں تالے مکوا کر دیکھے ان پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو ظاہر کرتا کہ یہ تالے سلاخ سے یا کسی اوزار سے کھولے گئے ہیں اگر اس طرح کھولے جاتے تو پھر بند نہ ہوتے صوبہ دار کی بیوی نے کہا تھا کہ اس نے آ کر دیکھا تالے بند تھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تالے اسی قسم کی دوسری چاویوں سے کھولے گئے اور پھر لگا دیے گئے ہوں میں نے سوچا کہ تالے سلاخ غیرہ سے کھولے جاتے تو چور ٹرنگ کا تالہ بھی کھول لیتا چور نے ڈھکنا کیوں کھاڑا ہے مجھے شک ہونے لگا کہ چور اسی گھر میں ہے اور تالے کھولنے کے لیے دوسری چاوی استعمال کی گئی ہے میں نے اشاروں اشاروں میں سکھ کی بیوی سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کارستانی اس کے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے معلوم نہیں وہ میرے اشارے سمجھ سکی یا نہیں البتہ اس نے ایسی باتیں کی جن سے مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے ان تالوں کی دوسری چربیاں بھی ہیں میں نے پوچھا دونوں تالوں کی ہیں اس نے جواب دیا ٹرنگ کے تالے کی نہیں وہ اسی گچھے میں ہیں نہیں اس نے بتایا تین چار تالوں کی دوسری چابیاں الگ گچھے میں ہیں اجید کور کے باپو نے ایک بار کہا تھا کہ ہر تالے کی دوسری چابیاں الگ رکھنی چاہیے ایک ہی گچھے میں تمام چابیاں ہوں اور گچھہ کم ہو جائے تو دوسری چابیاں بھی ساتھی جاتی ہیں پھر تالے توڑنے پڑتے ہیں سکھ چونکہ چھپی سال فوج میں رہا تھا اس لئے آقل کی بات کرتا تھا میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ دوسری چابیاں کہاں ہیں اس نے بتایا کہ ایک سوٹ گیس میں رکھی ہیں میرے کہنے پر وہ چابیاں لے آئی میں نے اسے پوچھا کہ یہ اسی جگہ رکھی تھی جہاں ہونی چاہیے تھی یا ادھر ادھر تھی اس نے بتایا کہ جہاں رکھی رہتی تھی وہی تھی میں نے چابیوں کو غور سے دیکھا لیکن ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا یہ چابیاں تو مجھے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جتنی دیر اپنی بڑی بیٹی کے گھر رہی چابیاں اسی کے پاس رہی پھر وہ ذرا سوچ کر بولی نہیں کچھ دیر بعد چابیوں کا گچھا عجید کون نے لے لیا تھا اور اسی کے پاس رہا تھا اس نے کیوں لے لیا تھا میں نے گچھا چارپائی پر رکھ دیا تھا اس نے جواب دیا میں عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ادھر ادھر ہو گئی اور گچھا وہیں پڑا رہا عجید کون نے دیکھ لیا اور مجھے ذرا غصے سے کہا کہ تم جب یہاں گم کر دوگی میں اپنے پاس رکھتی ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے عجید کون پر شکے کہ ایک رقم اس نے چرائی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ بیٹی اپنے ہی گھر چوری کر سکتی ہے کہ بیٹی اپنے ہی گھر چوری کر سکتی ہے آپ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں آپ حیران دے جائیں گی کیونکہ بعض بیٹیوں نے اپنے زیورات چورا کر انہیں دے دیئے جنہیں وہ چاہتی تھیں ان لڑکیوں کے دل کہیں اور تھے اور ان کے ماں باپ ان کی شادی کہیں اور کر رہے تھے مجھے تو ہر کسی پر شک کرنا تھا اس لڑکی پر میرا شک ابھی پختہ نہیں تھا تاہم میں نے ذہن میں اسے شامل تفتیش کر لیا میں کسی بھی امکان کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا تمہیں کسی پر شک ہے نہیں اس نے کہا ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اسے بھیج کر میں نے اجید کور کو بلایا وہ خوبصورت لڑکی تھی سکھوں کے لڑکیاں شرمیلی نہیں ہوا کرتی دیہاتی سکھ ماں بہنوں کی موجودگی میں ننگی باتیں کرتے اور کالیاں بکتے رہتے ہیں ان کا تکیہ کلام عموماً کالیاں ہوتا ہے اس وجہ سے ہی ان کی عورتیں بھی ننگی باتیں کرتی ہیں ان کی کماری لڑکیاں بہت شوق ہوتی ہیں اور ان میں حیاء نہیں ہوا کرتی اجید کور ان سے مختلف تھی اس نے دپٹہ اس طرح اور لکھا تھا کہ ماتھا بھی ڈھکا ہوا تھا یعنی اس نے دپٹے کی بکل مار رکھی تھی یہ صحیح ہے کہ وہ تھانے دار سے ڈری ہوئی تھی لیکن اس ڈر میں شرم اور حیاء صاف نظر آ رہی تھی اگر میں چہرہ شنازی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے پردہ نشین مسلمان لڑکی لگتی تھی تم نے اپنی بڑی بہن کے گھر چابیوں کا کچھا اپنی ماں سے لے لیا تھا ہاں اس نے جواب دیا اس نے وہاں چارپائی پر رکھا اور پرے چلی گئی تھی میں نے کچھا اٹھا لیا کہ گمنا ہو جائے اس کے بولے کا انداز شریف آنا تھا تم سے گھر کا کونہ اطمی چابیاں لے گیا تھا میں نے ہوا میں تیر چلایا کوئی بھی نہیں اس نے میرا تیر سایا کر دیا شاید تمہارا ایک بھائی چابیاں لینے آیا تھا میں نے ایک ہوتھ تیر چلایا نہیں تو وہ بولی دونوں بھائی کٹائی پر گئے ہوئے تھے شام کو واپس آئے تھے تم بہن کے گھر سے کان چلی گئی تھی یہ بھی ہوا میں چلایا ہوا ایک تیر تھا بعض سوال مشتبہ کا رت عمل اور چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں میں نے اس لڑکی کے چہرے پر ساف تبدیلی اور آنکھوں میں بے چینی دیکھی میں ابھی وسوک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تبدیلی ایک ملسم کے چہرے کی تبدیلی تھی کسی پر بے بنیاد شک کا اظہار کرو تو اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی تبدیلی آیا کرتی ہے عجید کون نے پہلے کی طرح جواب فورا نہ دیا میں کہیں نہیں گئی اس نے کہا اور ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی نا جی میں تو کہیں نہیں گئی بہن کے گھر رہی تھی میں نے اسے بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری بلائیا دونوں سے نوکر اور نوکرانی کے مطالق پوچھا دونوں نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے بہت سیدھے ہیں میں نے دونوں سے کہا تم کٹائی چھوڑ کا گھر کیوں آئے تھے دونوں کا رد دیمل ایک جیسا تھا انہوں نے بڑے پختہ اور دو ٹوک طریقے سے کہا کہ وہ گھر نہیں آئے تھے انہیں معلوم تھا کہ گھر والے گھر کو تالہ لگا کر بہن کے گھر جا رہے ہیں وہ شام کو گھر آئے تھے ان کے مطالق تو مجھے دوسرے ذرائع سے رپورٹ لینی تھی انہیں صرف دیکھنا تھا دیہاتی سکھ کے مطالق بتانا کہ یہ شریف ہے یہ بدماش بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ہر سکھ گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتا ہے ہر سکھ دیشی شراب پانی کی طرح پیتا ہے اور کسی بھی دیہاتی سکھ کو پھڑکا دو اور ہوا دے دو تو وہ پنجابی فلموں کے ہیرو اور ہیروین کی طرح بڑھ کے ماننے لگتا ہے لہٰذا ان دونوں بھائیوں کی مطالق میں نے کوئی رائے قائم نہ کی میرے پوچھنے پر انہوں نے بھی کسی پر شک کا اظہار نہ کیا میں نے اسی مکان کی ڈیوڑی میں اس کے سامنے اور دائیں پائے دہنے والے چند ایک معزز آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس گھر میں چوری ہو گئی ہے یہ چوری کسی گھر بھی دینے کرائی ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے ہر گھر میں چوری کرا سکتا ہے تمہارے گھروں میں کیا محفوظ رہ گیا ہے اس گھر کے تعلے لگے رہے اور اندر سے ڈیڑھ ہزار روپیہ نکل گیا کیا یہ رقم جن بھوت لے گئے ہیں چور اسی محلے میں ہے اور تم سب کے سامنے پھر رہا ہے میرے پاس کوئی جادو نہیں جس کے زور پر میں چور کو پہچان لوں گا تم لوگ میری مدد کرو گے تو چور پکڑا جائے گا اس میں تمہارا فائدہ ہے ورنہ سب کے گھروں سے رقمیں اور سیورات غائب ہوں گے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا میں تم سب سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس گھر کے تمام افراد تین دوز پہلے اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے سب سے دوپیر تک وہی رہے اس دوران کوئی آدمی یا کوئی عورت چھت کی طرف سے یا دروازے کی طرف سے اندر آئی اور اس نے چوری کی دن کا وقت تھا گلی میں کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا کسی نہ کسی نے کسی کو ضرور دیکھا ہوگا تم لوگ اندھے نہیں ہو گھروں میں جا کر اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے پوچھو کہ اس روز انہوں نے کسی کو اس گھر کی کنٹی کھول کر اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا ہوگا اگر وہ اسی گھر کا ہی کوئی فرد تھا تو بھی مجھے بتاؤ سب کو لانتان کر کے کرما دیا انہیں فارق کر کے میں نے نمبردار سیلدار اور سفید پوشتے کہا کہ وہ کوشش کریں اور میں نے جو بات معلوم کرنے کے لئے سب کو کہا ہے اس کا سراغ وہ تینوں لگائیں میں نے سکھ سوبیدار سے الگ ہو کر ان تینوں سے کہا کہ اگر اس گھر کا ہی کوئی فرد آ کر چلا گیا تھا تو وہ بھی مجھے بتائیں یہ تینوں چونکہ سرکاری آدمی تھے اس لیے انہیں میں نے ان کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی اور انعام کا لالچ بھی دیا ان سب کو گرمانے اور ہوا دینے سے مجھے امید تھی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے گا آج کر حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بارداد ہوتی ہے تو کوئی گواہی دینے کے لئے سامنے نہیں آتا میں جس وقت کی بات رہا ہوں اس وقت پولیس دیانتداری سے جرائم کی تفتیش کرتی تھی اور لوگ تفتیش میں مدد دیتے تھے گواہوں کو پولیس کا تحفظ حانسل ہوتا تھا جوری چکاری کے کیسوں میں لوگ کوئی نہ کوئی سراغ لے ہی آتے تھے میں صوبے دار کے نوکر اور نوکرانی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا وہاں جا کر نوکر سے صوبے دار کے مزاروں اور دو چار دوسرے کیسانوں اور مزاروں کے نام پوچھ کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان سب کو تھانے لے آئے نوکرانی ادھیل عمر عورت تھی بہت خبرائی ہوئی تھی وہ سکتھی اور بیوہ اس کے دو بیٹے تھے اور عمریں بارہ چودہ سال ہوں گی ہمارے معاشرے کا پولس کا اور ہم سب کا یہ دستورے کے مزارے نوکر اور غریب آدمی کو ہم شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی قسمہ اور ان کی بے گناہی کے آنسوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے اور خوشحال اور حیثیت والے لوگوں کو ہم نیک اور پاک سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہی رویہ میرا تھا میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہا کہ وہ جس گھر میں ملازم ہے وہاں زپے سے چوری ہو گئے ہیں اور اگر یہ اس کا کام ہے تو صاف بتا دے اور رقم واپس کر دے میں اسے بچا لوں گا اس کی حالت بہت بری ہو گئی اس کے موہ سے بات نہیں نکل لئی تھی اور جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے راستے پہنے لگا اس نے کہا کہ اس نے اپنے دو بچوں کی خاطر اس گھر کی بہت خدمت کی ہے اور پوری دیانت داری سے کام کیا ہے تاکہ اس کے بچوں کو روٹی ملتی رہے اس نے اپنے خامد کو یاد کیا اور بہت روئی اس نے کہا کہ سرکسائیں زندہ ہوتا تو آج مجھ پر چوری کا الزام نہ لگتا اگر تھانے دار جذبات میں اُلت جائے تو وہ کسی بھی بھارداد کی تفتیش نہ کر سکے اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں سناوں جو اس نے کہی تھی تو آپ کے آنسوں نکل آئیں میں اس سے متاثر ہو گیا تھا لیکن میرے سامنے ایک حقیقت تھی میں اسے حقیقت کی طرف لے آیا اور پوچھا کہ جس روز صوبے دار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا اس روز وہ کہاں رہی تھی اس نے جواب دیا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں اپنی ایک بہن کے گھر چلی گئی تھی اسے چونکہ چھٹی کبھی کبھی ملا کرتی ہے اس لیے اپنی بہن سے وہ کمی مل پاتی ہے اس روز اسے موقع ملا اور وہ بچوں کو لے کر چلی گئی اور شام سے ذرا پہلے باپس آئی تھی تمہیں یہ تو بتا ہوگا کہ تمہاری مالکن ٹنکوں کی چابیاں کہاں رکھتی ہے نہیں جی اس نے جواب دیا مجھے تو بالکل علم نہیں یہ تو میں نے معلوم کر لینا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گاؤں گئی تھی یا نہیں اور کیا وہ وہی رہی تھی یا کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئی تھی میں نے اس سے گھر کے بھیج لینے کے لیے اسے یہ یقین دلایا کہ مجھے اس پر اعتبار آ گیا ہے میں نے اس سے عجید قور کے مطالب پوچھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے اس کی عادتیں کیسی ہیں اور اس کا کہیں میل جول ہے یا نہیں نوکرانی کا یہ ڈر بجا تھا کہ اس کے مالکوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھے ان کی بیٹی کی مطالب کچھ باتیں بتائی ہیں میں نے اس کا یہ ڈر دور کر دیا میرے توقع کے خلاف اس نے عجید قور کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ لڑکی کا رچان مذہب کی طرف زیادہ ہے اور اس میں نوچوان اور خوبصورت لڑکیوں والی شوقی ہے ہی نہیں بیہ شادیوں پر لڑکیاں اکھٹی ہوتی اور گاتی بجاتی ہیں لیکن عجید قور شادی والے خرد جدی تو جاتی ہے لیکن گاتی بجاتی نہیں اس کی آواز سریلی ہے مگر وہ شبت کیرتن گاتی ہے بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر سین میں بیٹھ جاتی یا چھت پر چلی جاتی ہے اور ٹکڑے پرندوں کو کھلاتی رہتی ہے گھر میں کوئی غریب آ جائے تو اسے اپنے اچھے کپڑے بھی دے دیتی ہے مانے اسے دو تین بار پیٹا بھی تھا اس نے ایک عورت کو اپنے کپڑے ایک اور بھیکاری کو بہت سے پیسے دے دیئے تھے اس نے اپنے بھائی اور باپ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ شراب نہ پیا کریں لیکن سکھ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے شراب نہیں چھوڑ سکتا نوکرانی سے میں نے کہا کہ وہ آخر جوان لڑکی ہے کسی کو چاہتی ہوگی نوکرانی نے بتا کہ شاید کسی کو چاہتی ہوگی مگر اسے کوئی نہیں چاہتا اس کا تو رشتہ مانگنے بھی کوئی نہیں آتا سب کہتے ہیں کہ یہ تو باگرو کی گائے ہیں اس کی شکل و صورت پر مننے والے تو بہت ہیں اس کی عادتوں سے سب خبراتے ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے نوکرانی نے اس کی عادتوں وغیرہ کی جو تفصیل بتائی اس سے میں نے بھی یہی رائے قائم کی کہ اپنورمن لڑکی ہے اور یہ شاید مذہبی جنون کی وجہ سے ہے ایسی لڑکی کو کوئی گرنتھی یا گردوارے کا کوئی بھائی خبر کر سکتا تھا بہرحال اجیدکور کے متعلق مجھے جو شک تھا وہ رفع ہو گیا اور نوکرانی نے بھی اپنے خلاف شک رفع کر دیا اجیدکور کے بھائیوں کے چالچلن کے خلاف اس نے کوئی بات نہ کہی میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں بھائی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور ان کا آپس میں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ساتھ والے گھروں کے افراد کے متعلق اس سے تفصیل پوچھی مجھے شک تھا کہ ان میں کوئی مجرمانہ آداد کا نوجوان ہوگا یا کوئی مشکوک چالچلن کے عورت رہی ہوگی اس نے بتایا کہ وہ سب خوشحال گھرانے ہیں اور ان میں سے کسی عورت کا صوبہ دار کے گھر آنا جانا اتنا زیادہ نہیں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ فلان ٹرنک میں رقم رکھی ہوئی ہے کوئی اور عورت بتا سکتی ہو جس کے ساتھ تمہاری مالکن کے تعلقات اتنے گہرے ہوں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ رقم اور زیورات کہاں رکھے ہیں گاؤں کی عورتیں آتی تو رہتی ہیں اس نے جواب دیا دو تین کے ساتھ سردانی کے تعلقات بھی بہت گہرے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی عورت کو اس کمرے میں سردانی کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا جس میں ٹرنک رکھے ہیں یہ عورت مجھے اپنی رہائی کے لیے خوش کرنا چاہتی تھی اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب صحیح اور مکمل دے اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا صوبہ دار اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے مطالق بھی پوچھا وہ بتاتی رہی میں نے اس عورت کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا اور مجھے یقین آ گیا کہ اس کا اگر کوئی جرم ہے تو وہ صرف مفلسی اور پیپ کی ہے اور یہ کہ وہ دو بچوں کی ماں ہیں اسے میں نے چھٹی دی دی اور ایک کونسٹرپل سے کہا کہ وہ اس عورت کی بہن کے گھر جائے اور نمبر دار کو ساتھ لے کر معلوم کرے کہ یہ فالہ دن اپنی بہن کے ہاں گئی تھی کیا واقعی گئی تھی کتنی در وہاں رہی تھی کیا اس دوران کہیں چلی گئی تھی چار پانچ مزارے آ گئے صوبہ دار کا نوکر بھی تھا میں نے پہلے اسے بلایا اور اسے بھی نوکرانی کی طرح کہا کہ اگر چوری اس نے کی ہے تو رقم واپس کر دے اسے بچا لوں گا اس کا رد عمل بھی نوکرانی جیسا تھا مجھے اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں جرم نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پاس نیا شریف آدمی بھی اپنے سامنے رقم پڑی دیکھ کر جیم میں ڈال لیتے ہیں اس نوکر نے بھی روکر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی میں نے اسے بہت ڈرائے دھمکایا اور اسے خبردار کیا کہ اس پر جو تشدد کیا جائے گا اس کے تصور سے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا مگر وہ ہاتھ جوڑے ہوئے میں نہ سماجت کرتا اور ہٹکیاں لے لے کے روتا رہا میں نے اس سے دوسری باتیں معلوم کرنے کے لیے اسے سمالہ دینا چاہا تسلیت دلاسہ دیا مگر وہ اور زیادہ رونے لگا میں تھکا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی کھرا کھوچ میرے ہاتھ نہیں آیا تھا مجھے غصہ آ گیا میں نے اس کے موپر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ چاہ لگا اس کے ساتھ میں نے گھرچ کر کہا چھپ ہو جا کیوں لگا جیسے کھڑے کھڑے اس کی جان نکل گئی ہو ایک سے کونسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ اسے پانی پیلاؤ وہ پانی پی چکا تو میں نے اسے کہا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو میں جو پوچھتا ہوں وہ سچ سچ بتا دے ورنہ ہٹیاں توڑ دوں گا بڑی لمبی پوچھ گئت کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ نوکرانی کے بیان کی تائید تھا عجید کور کے مطالق اس نے وہی بتایا جو نوکرانی نے بتایا تھا جس روز یہ لوگ اپنی بڑی پیٹی کے گھر چلے گئے تھے اس روز تم نے دن کہاں گزارا تھا کٹائی میں اس نے جواب دیا کٹائی میں تو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے ان دنوں مجھے کھتوں میں بلا لیتے ہیں سوچو اور اچھی طرح یاد کر کے مجھے بتاؤ کہ اس روز دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا اس نے سوچ سوچ کر بتایا کہ وہ کٹائی میں لگا رہا تھا اس نے دیکھا نہیں دونوں بھائی بھی کٹائی کر رہے تھے اب مجھے بالکل صحیح بتاؤ کہ دونوں بھائیوں کا چال چلن اور عادتیں کیسی ہیں وہ پھر خبر آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس نے منت کے لہجے میں کہا منت کے لہجے میں کہا میں ان کا نوکر ہوں مہراج جی انہیں پتا چل گیا تو یہ مجھے جان سے مات ڈالیں گے میں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ اس کے مالکوں کو پتا نہیں چلے گا کہ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس نے جو انکشاف کیا ہے وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں اور تو کوئی بری عادت نہیں البتہ بڑے بھائی کا دوستانہ ایک ہندو عورت کے ساتھ ہے وہ بہت خوبصورت عورت ہے اور بڑی چالاگ بھی نوکر نے بتایا کہ وہ ان کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے اس نے یہ راز فاج کیا کہ یہ عورت پیسے مانگتی رہتی ہے عموماً کتنی رقم مانگتی ہے کبھی پندرہ روپے کبھی بیس روپے اس نے جواب دیا اور بڑا بھائی اسے روپے دے دیتا ہے ہر بار دے دیتا ہے پچھلے دنوں اس عورت نے زیادہ رقم نہیں مانگی تھی مانگی تو نہیں تھی لیکن مجھے ایک شک ہے اس نے جواب دیا کہ عورت شادی شدہ ہے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں یہ عورت بہن کی شادی کی فکر میں رہتی ہے وہ سندھ سنگھ صوبہ دار کا بڑا بیٹا اسے ضرور مدد مانگے کی یا مانگ چکی ہوگی نوکر میری حوصلہ افضائی سے اب اکل کی باتیں کرنے پر آ گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس طرح محسوس کیا ہے کہ اس عورت نے سندھ سنگھ سے رکھم مانگی ہوگی یا مانگے گی اس نے بتایا کہ وہ تین سال سے ان کے درمیان آیا ہوا ہے اس نے عورت کی کچھ باتیں سنائیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سندھ سنگھ کی خال اتار رہی ہے نوکر نے یاد کر کے کہا پچھلے سال کٹائی کے بعد اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ سندھ سے کہنا کہ سنار نے انگوٹھی تیار کر دی ہے میں نے سندھ سنگھ سے کہہ دیا اس نے کچھ بھی نہ کہا دو تین روز بعد سندھ سنگھ نے مجھے کپڑے میں بندی ہوئی ایک چیز دے کر کہا کہ اسے دے دینا میں نے لے جاتے ہوئے کھول کر دیکھا یہ سونے کی انگوٹھی تھی کیا یہ عورت سوبیدار کے گھر آتی رہتی ہے آتی ہے نوکر نے جواب دیا لیکن سرطانی اسے پسند نہیں کرتی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی ہے گاؤں والوں کو ان کی دوستی کا علم ہے کئی لوگ جانتے ہیں سندھ سنگھ کے باپ کو بھی معلوم ہے شاید اسے معلوم نہیں نوکر نے جواب دیا اگر سوبیدار کو پتہ چل جائے تو بیٹے کی ہڈیاں توڑ دے اس سلسلے میں میں نے نوکر سے جو معلومات حاصل کرنی تھی کلی اور اسے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں اسے کیا پوچھتا رہا ہوں اور اس نے مجھے کیا بتایا ہے مزاروں کو اکیلے اکیلے بھلایا ان سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سوبیدار اپنے کنبے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلا گیا تھا تو اس دوران دونوں بھائیوں میں سے کوئی کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا اب نوکر مجھ پر بڑا قیمتی انکشاف کر گیا تھا اس لیے میرے لیے یہ معلوم کرنا کہ بڑا بھائی سنت سنگھ کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا یا نہیں زیادہ ضروری ہو گیا تھا اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں ہیں اور چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز گھر والی تالہ لگا کر گئے تھے یہ غریب لوگ تھانی دار اور اس کے تھانے سے ٹڑتے تھے اور اپنے مالکوں سے بھی کھول کر بات کرتے خبراتے تھے ان میں سے صرف ایک نے بتایا کہ سنت سنگھ کٹائی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا اس کے اندازے کے مطابق وہ ڈیڑھ گھنٹا غائب رہا تھا وہ دن اسی میں گزر گیا رات کو نمبر دار میرے گھر آیا وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ وہ سوراک رسانی میں مصروف ہے میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے میں نے اس سے سنت سنگھ اور ہندو عورت کے مطالق پوچھا اس نے نوکر کے بیان کی تزدیق کی اس عورت کے مطالق اس نے بتایا کہ اس کا خامد بدھو اور شریف آدمی ہے گاؤں میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے اس نے اپنی بیوی پر یہ احسان کا رکھا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کو اپنے گھر رکھ لیا ہے بہن شریف لڑکی ہے لیکن پڑی بہن کا چلن اچھا نہیں وہ اتنی بری بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ دوستی لگاتی پھرے مردوں کو انگلیوں پر نچا لیتی ہے سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مستقل دوستی ہے نمبر دار ہندو تھا اس لئے میں اسے سنت سنگھ کے خلاف استعمال کر سکتا تھا یہ میرا تجربہ تھا کہ سکھ نمبر دار سکھوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے کوئی سکھ جرم کر بیٹھتا تو سکھ نمبر دار اسے بچانے کی کوشش کرتے تھے میں نے اس ہندو نمبر دار سے کہا کہ کوئی شریف ہے یا بدماش مجھے کوئی دلچسپی نہیں میری دلچسپی اس کیس کے ساتھ ہے جو میں ریجسٹر کر بیٹھا ہوں میری توجہ اب سنت سنگھ پر آ گئی ہے اس کے پاس تعلق کی دوسری چابیاں تھی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی اس کے ماں باپ اور بہن گھر کو تعلق لگا کر گئے اور سنت سنگھ نے آ کر تعلق کھولے رنگ کے تعلق کی دوسری چابی نہیں ملی چنانچہ اس نے پیچھے سے کبزے اکھار کر ڈھکنا اٹھا لیا اور رقم لے گیا اس نے یہ رقم اس ہندو عورت کو دی ہے اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے مانگی ہوگی نمبر دار نے بسوک سے کہا کہ صوبہ دار کے دونوں بیٹوں میں اور تو کوئی عیب نہیں البتہ سنت سنگھ اس عورت کے چکر میں آیا ہوا ہے میں نے نمبر دار کو کچھ معلومات لانے کے لیے کہا اور اسے دو تین ڈھنگ بھی بتائے میرے سین سے عجید کور نکل چکی تھی اب شک کا مرکز اس کا بھائی سنت سنگھ تھا پھر بھی میں نے نمبر دار سے عجید کور کے مطالق پوچھا اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی اس ہندو عورت کے چکر میں آ گیا ہے نمبر دار نے کہا میں نے حیران سا ہو کے نمبر دار کی طرف دیکھا کہ یہ کوئی انکشاف کرے گا اس نے کہا سبیدار پہلے عجید کور کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دونوں بیٹوں کی شادیاں اکھٹی کرے گا بھائی بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بہن کو رخصت کر کے شادی کریں گے مگر بہن کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا یہ لڑکی ظاہری طور پر تو مذہب کی سخت پاوند ہے لیکن اس میں کوئی ذہنی نقص ہے شاید وہ کوئی رشتہ قبول بھی نہیں کر رہی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی اور سیدھی عمرت سے دربار پہنچے گی اسے بالکل احساس نہیں کہ وہ خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور اسے اگر کسی ریاست کا مہاراجہ دیکھ لے تو ہیروں کے عوض بے حقل لے جائے نہ اس کی شادی ہوتی ہے نہ ماں باپ اپنے بیٹوں کا کوئی بندوبست کرتے ہیں بڑا بیٹا سنت سنگھ ایک نو سرباز عورت کے جال میں فس گیا ہے میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اس کے ساتھ باتیں بھی کی تھیں مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے میں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لڑکی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اسے سکھوں کے گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال اب اس سے میری توجہ ہٹ گئی تھی دوسرے دن میں کسی اور پیس میں مصروف ہو گیا اس گاؤں کے ایک مسلمان نوچوان نے ایک ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اسے ایک گرفتار ہم نے جوڈیشل حوالات میں پھیج دیا تھا ہندو کا بیان تھا کہ اس نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی گوائیاں ایسی لائی گئی تھی کہ کیس بہت مضبوط ہو گیا تھا میں خود چند ایک کیسوں میں الچھا ہوا تھا اس لئے میں نے اس مسلمان کا کیس اے ایس آئی رکبیر سنگھ کے سپرز کر دیا تھا رکبیر سنگھ ہندو راجبوت تھا کیس آسان تھا تفتیش میں کوئی الچھاؤ نہیں تھا ہندو خود ہی شہادت فرام کر رہا تھا مسلمان یعنی ملزم کے وکیل نے اس کی زمانت کے لئے درخواست دی تھی جو مجسٹیٹ نے مسترد کر دی تھی جرم کی نویت ایسی تھی کہ میں خود بھی اس کوشش میں تھا کہ ملزم کے ابھی زمانت نہ ہو رکبیر سنگھ سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ زمانت نہ ہونے دینا مگر مجھے پتا چلا کہ ملزم زمانت پر رہا ہو گیا ہے رکبیر سنگھ کوٹ سے آیا تو اس نے بتایا کہ ملزم کا پہلا وکیل بہت کمزور اور نالائک تھا اب اس نے بڑا اچھا وکیل کر لیا ہے ملزم غریب آدمی تھا اس نے جرم بڑا سنگین کیا تھا خوربت کی وجہ سے وہ کوئی قابل وکیل نہیں کر سکا تھا اس نے جرم بھی خوربت کی وجہ سے ہی کیا تھا لیکن اس کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ تھانے میں اسے لائے گیا تو ہم سب کو للکارتا تھا جس ہندو کو اس نے زخمی کیا تھا اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا اور نالے لگاتا تھا سچے کی مدد خدا کرے گا دس بیارہ ہندو تھانے میں آ گئے تھے ان میں اینی شاہد بھی تھا ملزم کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی مجھے کہیں اور جانا تھا میں کیس رکبیر سنگھ کے حوالے کر کے چلا گیا اس کے بعد رکبیر سنگھ اس کیس کی جو کار گزاری اور ڈائری میرے آگے رکھتا رہا میں اس پر تستخد کرتا رہا اس روز جب اے سائی رکبیر سنگھ نے عدالت سے آ کر بتایا کہ ملزم زمانت پر رہا ہو گیا ہے تو مجھے غصہ آ گیا زمانت سیشن کوٹ سے ہوئی تھی رکبیر سنگھ بھی کوٹ میں گیا تھا میں نے اسے کہا کہ اس نے سرکاری وکیل کو بتایا نہیں ہوگا کہ ملزم کی زمانت نہیں ہونی چاہیے وہ زمانت رکوا سکتا تھا رکبیر سنگھ بار بار کہتا تھا کہ ملزم نے ایک مہنگا اور کابل وکیل کر لیا ہے ہم دونوں برامتے میں کسیوں پر بیٹھے تھے رکبیر سنگھ نے چیف سے رومال نکالا اور تیرے سے پسینہ صاف کیا میں نے اتفاق سے دیکھا اور میں چونک پڑا رومال ریشمی تھا اور اس کا رنگ تیلا تھا اس کے درمیان مجھے لال کڑا ہی نظر آئی میں نے مزاق کے انداز سے کہا رکبیر یاد یہ ریشمی رومال کسی معشوق نے دیا ہے میں نے اس کے ہاتھ سے ہستے ہستے رومال لے لیا رومال کے درمیان لال تھاگے سے گور مکھی میں ست سریعہ کال کا تھاگے سے کڑا ہوا تھا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ صوبیدار کی بیوی نے میرے پوچھنے پر مجھے بتایا تھا کہ رکب جو چوری ہوئی ہے وہ پیلے رنگ کے ریشمی رومال میں بندی ہوئی ہے اس نے مجھے ایک اور نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کے درمیان لال تھاگے سے گور مکھی میں ست سریعہ کال کڑا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہی رومال تھا میں نے پہلے تو یہ دیکھا ہی نہیں تھا مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ وہی رومال ہے ایسے رومال بزار میں تو نہیں بکھتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے اس کی شناخت صوبیدار کی بیوی اور بیٹی کر سکتی تھی میں نے شناخت کا انتظار نہ کیا رومال ہاتھ میں لیے میں کانسٹیبلوں کے کمرے میں چلا گیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ صوبیدار اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے آؤ رکبیر میں نے پرامتے میں آ کر رکبیر سنگھ کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا یہ رومال تمہارے پر کس طرح آیا ہے اس نے رومال میرے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ پڑھایا اور شگفتہ لیچے میں بولا ایک سکنی کی نشانی ہے ملک صاحب رکبیر سنگھ میں نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا اس سے پہلے کہ یہ رومال کوئی اور آ کر شنات کریں مجھے بتا دو کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آیا ہے ملک صاحب اس نے حیران سا ہو کے پوچھا کیا ہو گیا ہے آپ کو میں جو پوچھتا ہوں مجھے فو بتاؤ میں نے ذرا تب تب اسے کہا مجھے جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں میں تمہیں ابھی لائن حاضر کرا دوں گا اس کے بعد سیدھے جیل جاؤ گے مجھ سے کسی ریائیت کیوں مدد کی توقع نہ رکھنا اپنے ایک دوست کی جیل سے نکال لائیا ہوں اس نے کہا اس کا نام پورا پتہ میں نے کہا ابھی اسے تھانے میں بلاؤ ملک صاحب اس نے کہا کس سمجھاؤ تو سہی میں بتا دوں گا کہ رومال کہاں سے آیا ہے یہ تو بتاؤ کہ یہ کیسا رومال ہے جانتے ہو میں کل سے ایک چوری کی تفتیش کر رہا ہوں ہاں جانتا ہوں اس نے کہا آپ ارجنپور کی بات کر رہے ہیں نا ایک پنشنر سکھ صوبے دار کی گھر چوری ہوئی ہے ہاں میں نے کہا رکم اس رومال میں بندی ہوئی ٹرنک میں رکھی تھی آپ نے یہ رومال پہلے دیکھا تھا اس نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا میں نے بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا ہے اسے شنافت کرنے والے آ رہے ہیں تم نے کہا ہی کہ یہ ایک سکنی کی نشانی ہے اجیدکور کی بات کر رہے ہو اجیدکور اس نے ہس کر پوچھا میں کسی اجیدکور کو نہیں جانتا وہ تو میں نے مزا کیا تھا اس نے ذرا رکھ کر اور لمبا سانس لے کر کہا میں آپ کو زیادہ چکن نہیں دوں گا آپ صرف میرے افساری نہیں آپ خاندانی آدمی بھی ہیں میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے میں نے آپ جیسا میرے خصے میں ایک بڑا ہی گندہ لفظ استعمال کر کے کہا مجھے بتانے کی کوشش نہ کرو رد بھی تم جانتے ہو مجھے خوشامت سے نفرت ہے سیدھی بات کرو میری عزت کرنا چاہتے ہو تو بات میں کر لینا فوراں بتا دو کہ یہ رمال تمہارے پاس آیا کس طرح میں اس پر سوار تو ہو گیا تھا لیکن کیے سوچ کر مجھے اپنے اندر کی ڈر محسوس ہوا کہ صوبیدار کی بیوی اور بیٹی نے کہہ دیا کہ یہ وہ رمال نہیں جس میرا کم بندی ہوئی تھی تو اپنے ایس آئی کے سامنے میری عزت کیا رہ جائے گی بتانے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ کو میرا ایک گناہ بخشنا پڑے گا اس نے کہا پہلے بات کرو میں نے ملزم کو زمانت پر رہا ہونے میں مدد دی ہے اس نے مسلمان ملزم کے متعلق بتایا جسے میں چاہتا تھا کہ ابھی زمانت پر رہا نہ ہو اس نے کہا میں نے پی پی سے کہہ دیا تھا کہ اس کی زمانت کی درخواست کی مخالفت نہ کرنا میں نے ملزم کے بھائی سے پانچ سو روپیا لیا ہے اس نے یہ رقم اس رمال میں لپے رکھی تھی مجھے رمال اچھا لگا تو میں نے اس سے رمال بھی لے لیا ملزم کا بھائی مجھے بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں میں نے اس سے پانچ سو روپے مانگے تھے یہ رقم اس نے مجھے آج سیشن کورٹ کے باہر دی ہے اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا اچھا وقی کیوں نہیں کر سکا تھا اس کے پاپ پیسے نہیں تھے اب تین چار دنوں سے اسی غریب آدمی نے مجھے صاف کے نشی رکھا دیا تھا کہ میں اس کی بھائی کو زمانت پر رہا کرانے کا کیا لوں گا میں نے اس سے پانچ سو روپے اس لیے کہا تھا کہ وہ اتنی رقم نہیں لا سکے گا اور میری پیچھے پھر نہ چھوڑ دے گا لیکن وہ رقم لے آیا اور اس نے میگا اور اچھا وقیل بھی کر لیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں ہاتھ مارا ہے اور اس کا حد صوبے دار کے گھر پڑا ہے میں گوا ہوں آپ اسے بلالیں یہ تو بات کا مسئلہ تھا کہ رشوت خوری کے الزام میں مجھے اے سائی رگبیر سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا مجھے چوری کی واردات کا جو ملزم مل رہا تھا اس کے طرف فوری توجہ دینی تھی میں نے ہمیشہ خدا سے مدد مانگی ہے اور خدا نے میری مدد کی ہے میں صوبے دار اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا دو اڑھائی میل دور سے آتے کچھ وقت درکار تھا مجھے اس گاؤں کا زیلدار آتا نظر آیا اس کے ساتھ ایک آدمی تھا وہ ضرور کوئی خبر لائے تھا میں اسے آتے دیکھ کر برامدے سے اٹھا اور اپنے دفتر میں چلا گیا زیلدار اندر آ گیا میں اسی کے لیے اندر گیا تھا ایک خبر لائے ہوں اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ جس وقت صوبے دار اس کی بیوی اور بیٹی اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے اس وقت کوئی آدمی یا کوئی عورت ان کے گھر میں آئی اور اس نے چوری کی میں کل سے سراخ لگا رہا ہوں آسو بیس آدمی نے جو میرے ساتھ آیا ہے بتایا ہے کہ صوبے دار کی بیٹی اجید کور کو اس نے اپنے مکان کے پاہر والے دروازے کی زنجیر کھولتے اور اندر جاتے دیکھا تھا گھر کے اپنے کسی فت کا اپنے گھر میں داخل ہونا کوئی جرم یا عجوبہ نہیں تھا کسی اور نے بھی اجید کور کو اپنے گھر میں جاتے دیکھا ہوگا لیکن یہ اس کا اپنا گھر تھا اس لئے کسی نے اس کا سکن نہیں کیا آپ کی ہدایت کے مطابق میں معلوم کرتا رہا آخر اس آدمی نے مجھے اجید کور کے متعلق بتایا میں نے اس آدمی کو اندر بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے اجید کور کو زنجیر کھول کر اندر جاتے دیکھا تھا میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آگے نکل گیا تھا اس لئے اس نے لڑکی کو باہر آتے نہیں دیکھا میری دلچسپی سنت سنگھ کے ساتھ تھی میں یہ سننا چاہتا تھا کہ سنت سنگھ اپنے گھر والوں کی غیر حاضری میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا بہرحال اب رکبیر سنگھ اور پیلے رمال نے میرا کام کچھ آسان کر دیا تھا میں نے اپنے اعتماد کے ایک کونسٹیپل کو گاؤں سے اس آدمی کو ساتھ لانے کو پھیج دیا جس سے رکبیر سنگھ نے رشوت لی تھی تیلدار اور اس کے ساتھی کے آدمی کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا وہ باہر نکلے ہی تھے کہ رکبیر سنگھ اندر آ گیا وہ میرے کردار اور میری کاروائیوں سے واقف تھا پیلے رمال نے اسے پھندے میں پھاس لیا تھا میں اسے رشوت خوری معاف نہیں کرنا چاہتا تھا رشوت تو چلتی ہی تھی لیکن اس نے میرے کہنے کے باوجود ملزم کو زمانت پر رہا ہونے میں مدد دی تھی ملک صاحب رکبیر سنگھ نے مسکرا کر منت کی میری خلطی تو آپ معاف کر دیں گے نا پہلے مجھے اس تفتیش سے فارق ہو لینے دو میں نے اسے لیچے میں کہا جیسے میں بے رقی اور کچھ حکارت بھی تھی میں نے کہا اگر میرا اسٹاپ مجھے اس طرح دھوکہ دینے لگے جس طرح تم نے دیا ہے تو تمہیں استیفہ دے کر کھر چلا جاتا ہوں جاؤ باہر بیٹھو وہ بہتی ڈر گیا تھا میرے سامنے سے اٹھی نہیں رہا تھا میں نے دھدکارہ تو بھی بیٹھا رہا آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں اس نے کہا آپ جس ملزم کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں کہ اسے زمانت پر رہا نہیں ہونے دے رہے تھے وہ اتنا خطرناک نہیں اور نہ ہی یہ تین سو ساتھ کا کیس ہے بشیرے کی اس ہندو کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور یہ لڑائی کسی لڑکی پر ہوئی تھی ہندو جو زخمی ہوا تھا وہ بشیرے کو ماننا پیٹنا چاہتا تھا مگر بشیرے اس سے طاقتور تھا اس نے ہندو کو پیٹ ڈالا گاؤں کے چار پانچ ہندووں نے بشیرے کے خلاف یہ پرچا کرا دیا کہ اس نے اس ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور اس کی جیف سے رقم نکالنے کی کوشش کی ہے بشیرے نے دھانے میں آ کر ہم سب کو للکارا اور کالیاں جو دی تھی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کنڈا اور دلیر ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سچا ہے ہندو کا واہو نے اور میں نے اسے اصل بات کرنے کی محلتی نہ دی آپ اس کے رویے سے اس کے خلاف ہو گئے مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ لڑکی کا کیا چکر تھا اور لڑکی کون تھی یہ تو تمہارا دوسرا جرم ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو میں نے کہا میں نے مصروفیت کی وجہ سے یہ کیس تمہارے حوالے کر دیا تھا دیکھو ملک صاحب اس نے کہا میں آپ کو راز کی کیسی کیسی باتیں بتا رہا ہوں اور آپ کا غصہ تھنڈا ہی نہیں ہو رہا میرا غصہ واقعی تھنڈا نہیں ہو رہا تھا ہندو تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مسلمان ماں تحت ذراسی غلطی کرے تو اسے بہت بڑی غلطی بنا کر اسے سزا دلائی جائے صوبیدار اس کی بیوی اور عجید کورا گئے صوبیدار کا بڑا پیٹا سنت سنگھ بھی ساتھ تھا اسے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کے باپ اس کی ماں اور اس کی بہن کو تھانے پلائے گیا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی میں نے سنت سنگھ کو باہر بیٹھنے کو کہا اسے میں ابھی تک مشتبہ سمجھتا تھا اس کی ماں اور بہن کو رمال دکھایا تو ماں نے بیتابی سے کہا یہ ہمارا رمال ہے رکم اسی میں تھی ماں بیٹی ایک بار پھر دیکھ لو میں نے کہا اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ عجید کور نے رمال کو پھیلا کر دیکھا اور بولی یہ ہمارا ہی رمال ہے ست سریعہ کال میرے ہاتھ کا کارا ہوا ہے مجھے غلطی نہیں لگ سکتی غلطی واقعی نہیں لگ سکتی تھی رمال کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی چیز بندی رہی ہے کنار اوپر گانٹوں کی سلوٹیں ابھی موجود تھی میں اب تفتیش کے اس مقام پر آ گیا تھا جہاں ذرا سی بھول چوب تفتیش کو چوپٹ کر سکتی تھی مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ کسے پہلے پوچھ گچ کی چکی میں ڈالوں میرے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ اجیدکور اپنے ماں باپ کی غیر حاضری میں اپنے گھر آئی تھی تو کیا وہ یہ رقم چھوڑی کرنے آئی تھی نہیں وہ مذہب پرست لڑکی تھی اس قدر مذہب پرست کہ لوگ اسے پاگل کہتے تھے اور اس نے ریشمی رمال میں پھول کارنے کی بجائے سنت سریع کال کارا تھا میرے سامنے رکپیر سنگھ کا یہ انکشاف آ گیا کہ بشیرے اور زخمی ہندو میں کسی لڑکی پر لڑائی چھگلا ہوا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کون ہے میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کیا اجیدکور ہو سکتی ہے اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اجیدکور نے اپنے گھر سے رقم چورا کر بشیرے کے بھائی کو دی ہو کہ اچھا وقیل کرو اور بشیرے کی سمانت کراؤ نہیں یہ ممکن نہیں تھا اجیدکور اتنی چالاک نہیں تھی مذہب میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ پاک یا ناپاک تعلق نہیں رکھ سکتی تھی چوری کا ملسم سنت سنگھ تھا یا بشیرے کا بھائی ریازم میں نے سو سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بشیرے کو بھی تھانے پلائے جائے اس کے بھائی کو تھانے لانے کے لیے کونسٹیبل چلا گیا تھا میں نے ایک اور کونسٹیبل کو بشیرے کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا بشیرے کا بھائی پہلے آ گیا میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا وہ بہت ہی خبر آیا ہوا تھا میں نے اس کی خبرات دور کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ خبرات میں اضافہ کر دیا میں اس کے آساب توڑ کر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا یہ رمال تمہارے پاس تھا میں نے رمال اس کے آگے پھیلا کر رکھتے ہوئے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے یہ میرا اپنا ہے اس نے حق لاتے ہوئے جواب دیا زبان اس کے قابو میں نہیں تھی تم سے کوئی ہے مسلمان مسلمان ہوں اس نے جواب دیا لیکن اس رمال پر ست سریعہ کال کڑا ہوا ہے میں نے کہاں یہ تمہاری بیوی نے کڑا تھا بہن نے یا ماں نے اس کا ساملہ رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا میں نے اس کے کندے پر بڑے سور سے ہاتھ رکھا وہ بری طرح بٹھ گا شاید یہی میرا ملزم تھا میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ رمال تمہارا نہیں تم نے چھوٹے دھانے دار کو پانچ سو روپیہ دیا اور اس نے تم سے یہ رمال بھی لے لیا اس رمال میں ڈیڑھ ہزار روپیہ اور بندہ ہوا تھا باقی رقم کہاں ہے اس کا موں کھل گیا آنکھیں ٹھہر گئیں اور زبان ساتھ چھوڑ گئی وہ جس صورتحال میں فس گیا تھا اس میں انسان کا رد عمل یہی ہوتا ہے دماغ معوف اور جسم کی طاقت سلب ہو جاتی ہے اس کی موچھے لمبی اور گھنی تھی میں نے اس کی ایک موچ پکڑ کر کھیچی اور کہا فوراں بولو ورنہ موچوں کے ساتھ رسی باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکا دوں گا تم دیکھ رہے ہو کہ جن کی رقم چوری ہوئی ہے اور جن کا یہ رمال ہے وہ پاہر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تمہیں خامخہ نہیں بلا لیا اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اب مجھے زیادہ محنت یا مارک اٹھائی کی ضرورت نہیں تھی اب ضرورت یہ تھی کہ اسے ڈوبنے سے بچا لوں یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو تھام کر سہارہ دیا اور وہ پھٹ پڑا مجھے یہ رقم صوبے دار دربار سنگھ کی بیٹی اجید کون نے دی تھی اس نے کہا کہتی تھی کہ یہ مقدمے پر خرچ کرو اور بشیرے کو چھڑاؤ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے بالکل معلوم نہیں کہ بشیرے اور اجید کون کا آپ اس میں کیا تعلق ہے میں نے چھوٹے تھانے دار سے کہا کہ زمانت کرانے کی وہ کتنے روپے لے گا اس نے پانسو روپے مانگے میں نے پانسو روپے دیئے اس نے مجھے ایک وقیل کرا دیا پانسو روپیا اس نے لے لیا اور اس نے کہا کہ وہ اس رقم میں سارا کیس لڑے گا باقی پانسو میرے گھر میں ہیں مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بشیرے کی ہندووں کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی تھی میں نے اسے بہاں سے ہٹا کر اجید کور کو اندر پلا لیا اس کے چہر پر ذراسی بھی خبرات نہیں تھی بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبصم تھا جس سے وہ اور زیادہ حسین اور پاک لگتی تھی اجید کور میں نے شفقت کے لہجے میں کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے چوری کی ہے یہ تمہاری اپنی رقم تھی تم جیسے چاہے دے دو تمہارے مابب کو معلوم نہیں تھا ورنہ وہ اسے چوری نہ کہتے یہ آدمی جو ابھی یہاں سے باہر گیا ہے کہتا ہے کہ تم نے اسے اس رمال میں بندی ہوئی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بشیرے کے مقدمے پر خرچ کرو کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے وہ خاموش رہی لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی بلکہ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اور زیادہ کھل گیا کہہ دو یہ آدمی چھوٹ بول رہا ہے میں نے کہا واقعرو کی پیاری چھوٹ نہیں بولے گی تھانے دار اس نے ایک تبسم کو قائم رکھتے ہوئے کہا میں سوچتی تھی یہ بات چھپی رہے تو چھپ رہوں گی اور بات کھل گئی تو چھوٹ نہیں بولوں گی اس نے گور مکھی کا ایک شبت سنا دیا اور اس کا ترجمہ کیا چھوٹ بولنے والے کو چھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن یہ ہوتا زہر ہے اور سچ زہر جیسا کڑوا ہوتا ہے لیکن ہوتا تریاغ ہے وہ واقعی اپنورمل لڑکی تھی لیکن باتیں عقل کی کرتی تھی بچیرے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے میں نے پوچھا وہی جسے کے بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اس نے جواب دیا جو آدمی کسی عورت کی عزت بچاتا ہے تو اس کا بھائی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے مجھے پوری بات سناؤ گی میں نے کہا کیوں نہیں سناؤ گی لیکن تھانے دارا میری بات پہ تم اعتبار نہیں کرو گے ضرور اعتبار کروں گا عجید کو میں نے کہا پھر تم جو کچھ مجھے کہو گی میں وہی کاروائی کروں گا اس نے جو کہانی سنائی وہ میں ذرا اقتصار سے آپ کو سناتا ہوں اس کا باپ چونکہ فوجی تھا اس لئے اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا لڑکے تو باہر ہس کھیلاتے تھے عجید کوئر گھر میں باپ کی گھلکیاں سنتی رہتی تھی وہ ماں باپ کے ساتھ کئی چھاؤنیوں میں رہی دس بارہ سال کی عمر میں اس نے ماں کے ساتھ گردوارے میں جانا شروع کیا گرنتھی اس سے بہت پیار کرتے تھے اس کے ساتھ ہی شبت گانے والوں کی آواز اسے اچھی لگتی تھی یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی وہ وقت بے وقت گردوارے میں چلی جاتی چونکہ خوبصورت بچی تھی اس لئے گرنتھی اور بھائی اس کے ساتھ پیار کرتے تھے لڑکپن کے آغاز میں اس نے شبت یاد کرنے شروع کر دیئے اور گنگنانے لگی ایک گرنتھی نے اسے ہارمونیم پر شبت گانے سکھا دیئے اس کی آواز کھل گئی سمینوں کی دیکھ فائل کے لئے صوبیتان نے اپنے بیوی بچوں کو گاؤں پھیج دیا کڑھ کے جوان ہو چکے تھے اور عجید گور کی جوانی کا آغاز تھا اس عمر تک وہ دنیا کی دلچسپیوں سے کنارہ کا شوکر مذہب کی ہی ہو چکی تھی میری رائے یہ ہے کہ باپ نے بچمن میں اس کا من مار دیا تھا وہ افواہ گروہ اور خدا میں پیار ڈھونٹی تھی اسی میں اسے روحانی تسکین ملتی تھی اب جوانی کی عمر میں وہ گردوارے میں جاتی تھی تو گاؤں کی دو چار سکھ نوجوان اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آوازیں کستے تھے مگر عجید گور کسی کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی وہ ان کی نیت سمجھتی اور حیران ہوتی تھی کہ انسان حیوان کس طرح بن جاتا ہے وہ ایسا خامن چاہتی تھی جو شراب نہ پیتا ہو اور جو مذہب کا پابند ہو اور ایسا کوئی سکھ نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو سکھوں کے ہاں جنسی خلازت اتنی تھی کہ عجید گور کو ان سے گھن آتی تھی یہیں سے لوگوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا اس کے بیان کے مطابق ایک رات خامن اسے بابا نانک ملے اور اسے گاؤں سے کچھ دور ایک سمت دکھا کر کہا وہاں بڑھ کا ایک درخت تھے اس کے نیچے بیٹھ کر مجھے یاد کرو تو میں تمہیں کسی صبح ایک اشارت ہوں گا اس نے صبح وہاں جانا شروع کر دیا تین دن جاتی رہی اس دوران ایک ہندو نوجوان وہاں جا کر اس کے ادگر گھومتا رہا یہ نوجوان راستے میں یعنی کھیتوں سے گزرتے ہوئے بھی اسے پریشان کرتا تھا چوتی صبح وہ بڑھ کے درخت تلے بیٹھی عبادت میں مصروف تھی ہندو ذرا پرے پرے اس کے گرد کھوم رہا تھا بشیر ادھر سے گزرا وہ بشیرے کو نہیں جانتی تھی اس نے بشیرے کو بلا کر پوچھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان بشیرے نے بتایا کہ وہ اسی کے گاؤں کا مسلمان ہے عجید کو نے اسے بتایا کہ یہ ہندو اسے ہر روز آ کر پریشان کرتا ہے اور بڑی گندی باتیں کہتا ہے بشیرے نے اسے کہا کہ تمہارے دو جوان بھائی ہیں تم انہیں کیوں نہیں بتاتی عجید کو نے کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور فانسی چڑھ جائیں گے مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں اپنے آپ ان پر قربان کر دینا چاہتی ہوں میں انہیں نہیں بتاؤں گی تم اسے لڑنا مت اسے ڈرا دو کہ مجھے پریشان نہ کیا کریں میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی باتیں عام انسانوں سے مختلف اور زندگی کی عام ڈگر سے ہٹی ہوئی تھی بشیرے نے ہندو کو شرافت سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو پریشان نہ کیا کریں قام میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور تھی وہ اقلیت میں تھے اور معمولی معمولی قیسان تھے ہندو نے مسلمان کی للکار کا جواب بڑے روپ سے دیا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے باپ لگتے ہو اس نے کچھ بھیجا کلمے بھی کہے بشیرہ بھی نوجوان تھا اس کا خون چوش میں آ گیا اس نے ہندو سے کہا کہ اب اسے چھیڑ کر تو دیکھو خدا کی قسم تمہاری کھوپٹی تھوڑ کر دکھا دوں گا عجید کور چپ چاپ سنتی رہی ہندو نے جو بکواس کی تھی وہ اس نے مجھے سنائی اور کہا کہ ہندو بڑے خصے میں چلا گیا بشیرہ کچھ دیر وہاں رکا عجید کور نے اسے بتایا کہ وہ ہر صبح یہاں عبادت کے لئے آتی ہے بشیرہ نے اسے کہا کہ بے خوف ہو کر آیا کرو کل میں بھی آوں گا اگلی صبح بشیرہ پڑھ کے درخت تک چلا گیا ہندو وہاں پہلے سے موجود تھا میں حیران تھا کہ ایک ہندو کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک سکھنی کے پیچھے پڑا رہا بعد میں پتا چلا کہ ہندووں کے پاس پیسہ تھا نمبردار بھی نیکہ تھا اور زیلدار بھی اور میرا اے ایسائی رکپیر سنگھ بھی ان کا حمایتی تھا بشیرہ کو دیکھ کر ہندو نوجوان عجید کور کے قریب چلا گیا اور اس نے بشیرہ کو للکارا بشیرہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا گیا اور ہندو کے موپر خوسا مارا ہندو کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اس نے بشیرہ کو مارا اس کے بعد ہندو بشیرہ کو ڈنڈے اور بشیرہ اسے خوسے مارتا رہا آخر ڈنڈا بشیرہ کے ہاتھ میں آ گیا اس نے ہندو کو ڈنڈے مارے وہ ایک تو بار گرہ اور آخر اٹھ کر پھاگ گیا بشیرہ نے عجید کور سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے وہ نہ بتنام ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ دو آدمی اس کے لیے لڑے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ اس کی دوست ہی ہوگی عجید کور حیران و پریشان چلی گئی بشیرہ دوسری طرف سے گاؤں کی طرف چلا گیا عجید کور نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس واقعی کا ذکر نہ کیا اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی اس ہندو کو قتل کر دیں گے اور فانسی چڑھ جائیں گے اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اسے باپ مارے گا پیٹے گا عجید کور نے مجھے بتایا کہ گھر والے شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ آلہ صبح گردوارے میں جاتی ہے تو پیر کو گاؤں میں شور اٹھا کہ پولیس آئی ہے اور اس کے بعد عجید کور نے یہ خبر سنی کہ پولیس بشیرے کو پکڑ کر لے گئی ہے کیونکہ اس نے فلاہ ہندو ساوکار کے بیٹے کو لوٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے عجید کور کا خون کھولنے لگا اس سے سے وہ بے چین ہونے لگی وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ بشیرے نے کسی کو لوٹنے اور قتل کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے اتنا ہی کیا کہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح بشیرے کے گھر چلی گئی اسے پتہ جلا کہ یہ تو قریب لوگ ہیں بشیرے کی ماں کو اس نے بہن کرتے دیکھا وہیں اس نے بشیرے کی بھائی کو بھی دیکھا عجید کور کو یہ ڈر تھا کہ پولیس اسے بھی تھانے بلائی گی لیکن اسے کسی نے نہ بلائیا اس نے بشیرے کی بھائی کو دیکھ لیا تھا اسے دو تین بار ملی اس نے عجید کور سے کہا کہ ہم قریب لوگ ہیں وکیل کے لیے بھی پیسے نہیں اس لئے زمانت نہیں ہوتی عجید کور کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے وہ یہی جانتی تھی کہ بشیرے نے اس کی عزت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے بشیرے کے بھائی سے اسے پتا چلا کہ خاصا پیسہ ہو تو تھانے در کو رشوت دے کر زمانت ہو سکتی ہے اور اچھا وکیل کیا جا سکتا ہے جو بشیرے کو بریق کرا لے گا عجیدکور حلما پریشان رہنے لگی اس کا دماغ اپنے انداز سے سوچتا تھا اس نے مجھے یوں سنایا رات بابا نانک خام میں آئے اور کہنے لگے کہ جس نے تیرے لئے قربانی دی ہے اس کے لئے تو بھی قربانی دے یہی میرا اشارہ ہے میں صبح اٹھی تو مجھے سب سے پہلے ہی ڈیڑھ ہزار روپیہ یاد آیا جو مانے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا میں نے اسے بھی بابا نانک کا اشارہ سمجھا مجھے خیال آیا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے اتنا زیادہ سونے کا زیور ہے ماہوار اتنی زیادہ پینشن ملتی ہے ماہ کہتی کہ اس نے ایک جگہ بہت سا روپیہ رکھا ہوا ہے مگر اس آدمی کے پاس ایک پیسہ نہیں جو اکیلی دکیلی عورت کی عزت پر قربان ہوتا اور سولی پر کھڑا ہو جاتا ہے مجھے اشارہ ملا کہ ڈیڑھ ہزار روپیہ نکال اور غریب آدمی کو دے دے اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی اور وہ دن آیا کہ وہ اپنے ماہوار کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے گھر گئی بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا وہاں بہت سی عورتیں جمع تھی اور وہ کابہ جا رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کی ماہ ایک چار پائی پر بیٹھی تھی وہاں سے وہ اٹھ گئی اور چابیاں وہیں بھول گئی عجید کو انہیں چابیاں اٹھا لی اور ماں سے یہ کہہ کر کہ تم چابیاں گم کر دوگی چابیاں اپنے پاس رکھ لی فورا نیو سے خیال آیا کہ وہ ڈیڑھ ہزار روپیاں نکال سکتی ہے وہاں عورتوں نے رونک بنا رکھی تھی عجید کو وہاں سے کھ سکائی اپنے در کے تالے اتمنان سے کھولے ٹرنک کا تالہ کھولا بڑے آرام سے رومان میں بندی ہوئی رقم نکال کر نیفے میں اڑس لی یہاں پھر اس کی دماغ نے اپنے انداز سے سوچا کہ رقم غائب پا کر اس کی ماں کہے گی کہ چابیاں تو اس کے پاس تھی اس لیے یہی چور ہے عجید کو چارہ کتنے والا ٹوکا اٹھا لائی اسے اس نے ٹرنک کے پیچھ والے کبزے میں رکھا اور سو لگایا کبزہ بہت پرانا اور زنگ خوردہ تھا اکھڑ گیا اس نے دوسرا کبزہ بھی اکھار دیا اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ٹرنک کسی باہر کے آدمی نے توڑا ہے کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں تھی اس نے یہ نہ سوچا کہ کمرے اور ڈیوڑی کے دروازوں کے تالے تو وہ کھول کر لگا چلی ہے باہر کے آدمی کے پاس ان کی چابیاں کہاں سے آگئی تھی دروازوں کو تالے اور باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا کر وہ بشیرے کے گھر گئی اور اس کے بھائی کو الگ کر کے رمال سمیت رقم اسے دی اور اسے کہا کہ یہ رقم کسی کو نہ دکھائے کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے اور اس سے اپنے بھائی کو چھڑا لائے میں اس لڑکی کے بیان پر اس لیے حیران نہ ہوا کہ وہ نفسیاتی کیس تھی وہ نارمل نہیں تھی اس کے ساتھ سوال جواب محض بیکار تھے میں نے اسے یہ کہہ کر باہر پھیج دیا کہ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتائے کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے بشیرے کا بھائی باہر بیٹھا تھا اسے پھر اندر بلایا اس سے پوچھ گچ کے توران ایس آئی رقمیر سنگھ اور عجید کور کے بیانوں کی تصدیق ہو گئی اس غریب آدمی نے کچھ بھی نہ چھپایا اس نے بتایا کہ رقمیر سنگھ نے نمبردار اور سیلدار نے ان کے کھرا کر بشیرے کو اور اسے مارا پیٹا عورتوں کی بیزیتی کی اور جب بشیرے نے کہا کہ یہ ہندو صوبہ دار دربار سنگھ کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا تو رقمیر سنگھ نے اسے اور پیٹا اور کہا کہ اس نے کسی لڑکی کا نام لیا تو اسے جان سے مار دیا چائے گا اسی دوران بشیرہ بھی آ گیا تھا وہ ابھی در خصے میں تھا بڑا چوشیلا نوجوان تھا میرے سامنے آتے ہی بولا میری ایک بات سن لو جناب میں نے پہلے بھی پولیس کی بہت مار کھائی ہے ابھی کھا لوں گا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں زمانت پر ہوں میں سچا ہوں میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی ہے جو ابھی یہاں سے نکل کر گئی ہے اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی تو خدا کی قسم ہاتھ لگا تو تمہیں اور تمہارے چھوٹے تھانے دار کو قتل کر دوں گا اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا اگر سچ کی سزا فانسی ہے تو کھل اس کے ایک دو تھانے دار ساتھ لے کر ہی مروں گا با خدا اس لڑکے نے میری رو بھی خوش کر دی مجھے اس کے سچ کا علم ہو چکا تھا میں نے اسے بٹھا لیا اور تسلی دی اس نے عجید کور کے بیان کی تصدیق کر دی اس نے بھی بتایا کہ رکبیر سنگھ جیلدار اور نمبردار نے کس طرح اسے مارا پیٹا تھا پشیرہ عجید کور کا نام لیتا تھا تو رکبیر سنگھ اسے کہتا تھا کہ لڑکی کا نام نہ لو پر نہ مارے جاؤ گے اس کے خلاف قاتلانہ حملے اور لوٹنے کا کیس بنایا گیا اور وہ ہندو اس کے خلاف بیان لکھوا گئے جنہیں معلومی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے میں نے اسے تسلی دی کہ میں اسے پچھا لوں گا اور اسے تھنڈا کیا اب میرے سامنے پڑا لمبا چکر تھا یہ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں رکبیر سنگھ سے میں نے پوچھا کہ اس نے ہندو لڑکے کے ساہوکار باپ سے کتنی رقم لی تھی اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس نے ساہوکار سے چھے سو روپے لیے تھے اس نے پھر منت کی کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں اس نے وہ پانچ سو روپیت جو بشیرے کے بھائی سے لیا تھا میرے آگے رکھ دیا میں نے اسی وقت اس کے خلاف رپورٹ لکھی جو پڑی سخت تھی آخر میں لکھا کہ اسے لائن حاضر کر کے اس کے خلاف کیس تیار کیا جائے صوبے دار بغیرہ اور دیگت تمام مفرات کو جنہیں بلایا تھا گاؤں چلے جانے کو کہا پھر میں نے زیلدار اور نمبردار کو تھانے بلایا اور انہیں کہا کہ میں ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اور ان کی زیلداری اور نمبرداری ختم کرا رہا ہوں دونوں ہاتھ چوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے اتنی بڑی چوٹ ان لوگوں کی برداشت سے باہر تھی لیکن مجھے کوئی رپورٹ نہیں لکھنی تھی کیونکہ ان سے تو مجھے ایک کام لینا تھا انہیں میں نے جی بھر کے ظلیل کیا کالیاں دیں اور کہا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اس طرح ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر میں انہیں وہاں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اپنی زیلداری اور نمبرداری کو بچانا چاہتے ہیں تو جس ہندو کے ساتھ بچیرے کی لڑائی ہوئی تھی اس کے باپ سے جا کر کہو کہ اس کا دوست رکھوی سنگھ لائن حاضر ہو رہا ہے اور اب کیس میرے ہاتھ میں ہے اب بچیرے کی جگہ اس کا بیٹا جیل میں جائے گا پھر ان دونوں سے میں نے کہا کہ تمام گواہوں سے کہہ دو کہ تم چھوٹی گواہی دینے آ رہے ہو ذرا سمل کر کورٹ میں آنا میں سب کے خلاف چھوٹی گواہی دینے کے الزام میں مقدمہ پیش کروں گا مختصر یہ کہ میں نے زبانی زبانی غیر قانونی حرکتیں کی اور سب کوئی اتنا ڈرائیا کہ ساوکار تو اگلے ہیروز میرے پاس آ گیا اور ہندووں کے مخصوص طریقے کے مطابق ہاتھ چوڑ کر منت کی کہ اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں میں نے اسے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا اس نے مجھے بھی کچھ رقم پیش کی جو میں نے قبول نہ کی میں بشیرے کو بچانے کی ترقیب کر رہا تھا رکبیر سنگھ نے جو دوسرے جھوٹے گوا بنائے تھے اور جنہیں میں سچا سمجھتا رہا تھا زیلدار اور نمبردار نے اپنی حیثیت اور عزت بچانے کے لیے توڑ دیئے رکبیر سنگھ لائن حاضر ہو گیا میں نے بشیرے کے خلاف چالان عدالت میں پیش کر دیا بشیرے کے بھائی نے ایک بڑا قابل وکیل سیتہ پال کھنہ کیا تھا پہلی پیشی پر ہی میں اسے ملا اور اسے ساری کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ میں خود ہی یہ کیس دبا کر رہا ہوں وہ بڑا مالدار وکیل تھا اس نے بڑے اونچے کردار کا مظاہرہ کیا اس نے پانچ سو روپے بشیرے کو واپس کر دیئے اس تفصیل میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ کیس کس طرح بشیرے کے حق میں ہوا مختصر یہ کہ بشیرہ بھری ہو گیا ادھر صوبے دار کے گھر کی چوری کی ایف آئی آر اور دیگر کاغذی کاروائی کی نقلیں ہر طرف جا چکی تھی اس کیس کو بہرحال علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے چاہنا تھا لیکن میں عجید کور کو بچانا چاہتا تھا ایک دو وکیلوں اور پی اور پی ڈی ایس پی کی مدد سے صوبے دار دربار سنگھ نے عجید کور کا معینہ ذہنی امراض کے ایک ڈاکٹر سے کرا کے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں اس طرح اس کے خلاف کیس نہ چلا ایک دلچسپ بات بھی سن لی جائے رقم ڈیڑھ ہزار چوری ہوئی تھی رگبیر سنگھ نے جو پان سو روپے بچیرے کے بھائی سے لیا تھا وہ اس نے میرے حوالے کر دیا تھا وکیل نے جو پان سو روپیا لیا تھا وہ اس نے واپس کر دیا ڈیڑھ ہزار روپیا پورا ہو گیا جو پیلے رمال میں باندھ کر صوبے دار دربار سنگھ کے حوالے کر دیا گیا اے ایس آئی رگبیر سنگھ پہلے موت تل رہا اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور اسے سروس سے برطرف کر دیا گیا مجھے آج بھی اجید کور کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا نانک نے خام میں کہا تھا کہ جھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن ہوتا زہر ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن تریاغ ہے میری نظر میں اس لڑکی کا دماغی توازن ہم سب سے زیادہ صحیح تھا